السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ تمامی حضرات کے ریسے ہوں گی آپ دیکھ رہی ہی ایچ ایس ویٹ نائنٹی ٹو میں محمد حسی برزا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے سامنے علامہ فاروق خان بحضی صاحب کی ویڈیو رکھنے والی ہیں دوستو علامہ فاروق خان بحضی صاحب کو کون ہی جانتا الحمدللہ بہت سارے حضرات جو ہے ان سے واطف ہیں اور ان کو جانتے ہیں جماعت اہل سنت کا ایک بہترین عالم دین ہے ایک مناظر ہے میرے بھائیز دوستو آپ ابھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے جو وہابی طبقے کے لوگ ہیں میرے پیارے بھائی کس طرح سے آقا کریم علیہ السلام کی شان میں مستافیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں درہال دوستو فاروق خان بحضی صاحب کا فلا چیلنج ہے اور علماء فاروق خان بحضی صاحب آج سے چیلنج نہیں کر رہے ہیں تک تقریباً جو میری جانکاری میں ہیں دس سال ہو گئے ہیں دس سال سے میرے پیارے بھائیز دوستو جتنے بھی بد مذہب کے لوگ ہیں جو بھی آقا کریم علیہ السلام کی شان ہیں دستاتیوں کرتے ہیں ان کو خلا چیلنج کر رہے گی چیلنج کرتے کرتے آج دس سال ہو گئے لیکن کسی کے ہمت نہ ہوئی کہ جو ہے ان کے سامنے بیٹھ سکے اور بیٹھ کر کے بات کر سکے اور بات کرتے ہیں فرقے کی تو فرقہ ہونا ضروری ہے اور یہ میرے پیارے بھائی آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تیتر فرقے ہوں گے ہوں گے قیامت تک تیتر فرقے ضرور ہوں گے تو یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور جو میرے آقا کا فرمان ہے وہ ہو کر کے ہی رہتا ہے اور وہ ہوگا ضرور ہوگا بہرحال آئیے دیکھتے ہیں اللہمہ فاروق خاندرز بیساہب کا ویڈیو مکمل دیکھیں اور دوستو چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ لوگوں تک وہ ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھتا ہوں یہ مولی میراج رفبانی آپ کے سکین پر ہندوستان کا رہنے والا تھا یو پی فیض آباد کا رہنے والا مبارک پر اشرفیہ کفاری اسی دارے سے جاتے عزت پڑے مگر غربت کی زندگی تھی اس نے خود بیان کیا ایک جگہ اپنے ایک تقریر میں تفصیل کہ میرا باپ کبر کھوٹتا کبرستان میں گور کھوٹتا اور غریبی کی زندگی گزاری اہلِ حدیثوں کے ہفتے چڑھ گئے دنیا دکھائی انہوں نے سعودیہ لے گئے وہاں کی مدینیہ انورسٹی میں اس کا داخلہ کروایا وہاں پڑا اٹھارڈ بات یہ ہے کہ دو دو تین تین کارے حکومت نے بن لے دیئے ایسی میں رہتا ہے ایسی میں گھونتا ہے حکومت کی جانئی سے بتایا تھا وظیفہ بندہ ہے نور چینل وہاں کا جو حکومت سعودیہ کی حکومت کے ماتیاں چلتا ہے اس پر جناب خطاب کرتے دنیا بدل گئی سکھوں کے عوض اپنے دین کا سعودہ سعودہ تو شکھ ہوتا ہے پھر جو گستاخیاں کر رہا ہے آج جس طرح کی وہ گستاخیاں آپ سن نہیں سکتے ذرا آئیے یہ ایک آپ گستاخی کا لب و لہجہ ملائزہ فرمائی نعوذ باللہ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے عوذ باللہ میں کہتا ہوں یہ تو شیخ عبدالقادر جیلانی کا یہ شیر ہو ہی نہیں سکتا لیکن لیکن اپنے نادانوں نے اپنے ظالموں نے کس طرح سے شیخ عبدالقادر جیلانی کو بدرام کیا کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ رائی تو بلاد اللہ رائی تو بلاد اللہ جمع کخردالتین علا حکم التصالی کخردالتین علا حکم التصالی میں اللہ کے شہر کو اور دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پہ رائی کے دھانے کو میں دیکھ رہا ہوں مسلدل اس طرح سے میں دیکھتا ہوں اعوذ باللہ استغفراللہ یہاں تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ پیچھے کبھی علم نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پیچھے کبھی پتہ نہیں تھا اس پر میں نے بارہ اس کو چیلنج کیا ایک تقریب میں کہتا ہے یہ شیر تو چھوڑو یہ پورا قصیدہ گوھس پاک نہیں اصل میں پہلے تھوڑا سمجھانا پڑھنا آپ کو علماء سمجھ گئے کیا ہے سرکار غوث اعظم نے قصیدہ لکھا ہے جس کو عربی زبان میں قصیدہ ہے جس کو کہتے ہیں قصیدہ خمریہ اور مشہور و معروف ہے قصیدہ گوھسیہ کے نام بڑے بڑے علماء نے اس کے جو ہے ترجمہ کیے حتیٰ کہ علیہ حضرت نے ہدایہ بکشش میں فارسی میں منظوم اس کا ترجمہ کیا منظوم کہتے ہیں فارسی میں اشاروں میں ہی ترجمہ کیا بڑے علماء نے اس کی سندے دی ملہ علیکاری جیسے شخص نے بہت بڑے وقت کے موتی سے ہنسیہ المسلح کہے انہوں نے قصیدہ کو سیہ قصی کر کیا علامہ عبداللہ یعفی نہیں کیا یہ خبیز کہتا ہے کہ یہ گوھس پاکہ قصیدہ ہی نہیں ہے وجہ کیا ہے یہ ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں جو ان کے قصیدے کے خلاف ہوتی ہیں اب گوھس اعظم نے اس قصیدے میں کیا کیا ہے سرکار گوھس اعظم نے خود اپنے طلاح میں پاک سے لکھا اپنی عظمت اور اپنی شان قصیدے کے ذریعے بیان کیے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا مقام دی بڑا لمبا چوڑا قصیدہ ہے جی چاہ رہا ہے ایک دو شہر میں بھی سنا دوں اس کے ایک شہر پر تنکیت کیا اس پر بات میں آتے ہیں گوھس اعظم کہتے ہیں مریدی لا تقف اللہ ربی اتانی رفت و نلت المنالی اے میرے مریدی کسی سے خوف زدہ نہ ہو میں تیرا شیخ اور اللہ نے مجھے بڑے بلند مقام اتا ہوں مریدی لا تقف اللہ مریدی لا تقف واشن فعین دی عظوماً قاتلو عند القتالی اے میرے مریدی کسی چگل خور سے خوف زدہ نہ ہو میرے پاس تیز تلوار ہے جو خون خون گوش کاشنا اور خون بانا کھن ولو قیت و سری فوق مہتی اقامہ بے خدرتی مولا تعالی اللہ نے مجھے اپنے رازوں سے واقف کیا اور اللہ کے رازوں میں سے اگر ایک راز میں مردے پہ ظاہر کرتوں تو اللہ کی خدرت سے وہ سندہ ہو جائے یہ میرا مقام ہے اسی میں ایک شیر کہتے ہوئے کہتے ہیں وہ شیر بھی غلط پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے تو نہیں وہ نظر تو ہے نظر تو ہے میں اللہ کے تمام شہروں کو اللہ کے تمام ملکوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میرے ہتیوے میں رائی کا دانا رکھا ہوا ہوا یہ غوثِ آزم کے علم کا حال ہے جو نبی کے صدقے میں ملے نبی کی بارکھا سے ملے جب سرکارِ غوثِ آزم تمام دنیا کے شہروں کو تمام دنیا کے ملکوں کو خطے لی میں رائی کے دانے کی طرح دیکھ لے تو ہمارے آقے کتنا دیکھ رہے ہیں ان صاحب کے پیٹ میں درد ہو گیا غالباً نہ سب ان کا ولید ابن مغیرہ سے ملتا ہوں گا تو کہنے لگے یہ شیخ عبدالقاندی جیلانی کا شیر ہوئی نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا ارے غوثِ آزم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کے شہروں کو رائی کے دانے کی طرح دیکھ رہا ہوں ہمارے نبی کا تو یہ حالتے کہ پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں تھی دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی کیونکہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور یہی بولی آج ہر بدقیدہ دورہ دلیل اس کے پیچھے کچھ ہے بھئی دلیل کیا ہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم لیتا ہے نہیں نہیں وہ تو بس ہمارے مولوین نے ہم کو سکھایا ہے بے عشق محمد پڑتے ہیں یہ بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی آئیے سعی بخاری دیکھ لیں اس کیم پر میں دکھا رہا ہوں آپ کو عربین اس کا آپ کے سامنے انہی کی آنکھا چھپاوا سعودی عرب سے ریاض سے چھپا دار السلام کرو سعی بخاری کتاب السلام حدیث نمبر چار سو اٹھارہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا یہ بخاری میں تو مختصر الفاظ میں لیکن امام ابن حجر اسکلانی امام شہبدین قسطلانی ارشاد اساری میں امام ابن حجر اسکلانی فتو الباری شرول بخاری میں اور جتنے شارعین ہیں سب نے اس حدیث کی جب شرعہ کی تو کہا کہ اسلام میں واقعہ یہ حدیث کا تعلق اس واقعے سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا حضور کا رخ کی طرح میں پیچھے جو مقتدی صحابہ اکرم نماز پڑھ رہے تھے تو اس میں بعض صحابہ کا نماز میں دل نہیں لگ رہی ہوتا ہے انسانی فتر نماز میں دل نہیں تھا خیال کہیں کہیں تھے بعض لوگ اس میں اپنے داڑیوں سے بھی خجار گرمی کے دن کے بیچینی ہو رہی تھے سرکان نماز ختم کی اور ختم کرنے کے بعد صحابہ کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے یعنی میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے تو پیچھے تم کیا کر رہے ہو میں نہیں جانتا تمہارے حالہ سے میں واقف نہیں یہ سمجھتے ہو تم اللہ کی قسم میں تمہارے رکو کو بھی دیکھتا ہوں تمہارے خشو کو بھی دیکھتا ہوں اے سبحان نہ تمہارا خشو مجھ سے چھپا ہے نہ تمہارا رکو مجھ سے چھپا ہے مگر ایک یہاں پر اعتراض ہو سکتا تھا رسول اللہ کا اس میں بھی ایک علمِ غیب حدیث بھی علمِ غیب پدلالت کر رہی ہے حدیث کے غیب میں اور ایک غیب ہے غیب علل غیب وہ کیا یہ بھی کہہ سکتے تھے حضور فَاوَلَّهِ مَا يَقْفَ عَلَيَّا رُقُوْكُمْ وَلَا سُجُودُكُمْ مجھ سے تمہارا نہ رکو چھپا ہے نہ سجدہ چھپا ہے یہ نہیں کہا حضور بلکہ ایک جملہ کہا کیوں ہو سکتا تھا کہانے والے آج کے کچھ بدقیدہ کہتے ہیں اصل میں معاملہ کیا تھا کہ حضور کو صحابہ کا رکو دیکھ جاتا تھا کہ بھئی رکو کیسے کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں عرقان صحیح ادا کر رہے ہیں حضور کو اس لئے پتا چلتا تھا کہ مسجد نبی کی جو محراب تھی نا اس میں شیشہ لگا ہوا رائنہ لگا تھا نکال لاتے تعویل تعویلیں ڈونٹے رہتے ہیں تو حضور نے ایک جملہ بڑا زبردست کہا ما یخفہ ما یخفہ علیہ خوشوکم خوشو کہتے ہیں دل کی کیفیت کو دل کے حالات کو آقا نے کہا سرم میں تمہارا رکو نہیں تمہارے دل کی کیفیتوں کو بھی جانتا ہوں دل کے حالات سے بھی واقعی ہوں جتنے صحابہ سب کے دل کے حالات سے واقعی اور پھر بعد میں جو واضح الفاظ ہے ان بدبختوں نے جو الفاظ اس جمل کیا اس الفاظ کی دھجیاں بھی گھر دیا آقا نے کہا اللہ کی قسم جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے اپنے پیٹ پیچھے بھی دیکھتا ہوں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت علمِ غیبِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ نعرہِ تقبیر یہ حدیث میں صاحب الفاظ ہے جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں نیٹ کے پیچھے دیکھتا ہوں ان بدبختوں کو صحیح بخاری نظر نہیں آ رہی ہے یہ حدیث کو چھوڑ کر اپنے عقل کے عقیدے پیدا کرے کے سناتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم ایلے حدیث ہیں ہم تبلیغی جماعت والے ہیں ہم سنت والے ہیں ہم توحید والے ہیں اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا اور اگر کوئی کہتا ہے تو دنیا کا پترین کذاب ہے چھوٹا ہے مشرک ہے وہ مشرک ہے وہ اللہ کے نبی مر گئے قبر اللہ کے نبی بولو اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے لیجی ابھی اللہ کے نبی کو غیب ابھی ہم نے امام بخاری کی بخاری سے حدیث سنا دی کہ رسول خود ہی عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے دیکھتا ہوں لیکن انصاف کا حال کیا ہے یہ الٹا چور پتوال کو راٹے اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا جو حضور کو غیب دا مانے غیبتہ مانے وہ کافر ہے دلیل اللہ کے نبی مر گئے اور جب حضور مر گئے تو آج کے حالات سے بھی ناواقع اور جو یقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے مشرک ہے آئیے میں پہلے ایک تفصیل سناتا ہوں پھر قرآن کی آیا جس جمن میں یہ تفصیل آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے لوٹ رہے رضویت تبو کوا کے ایک مقام پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے نصف کرنے کا حکم دے دیا فرمایا خیمے نصف یہیں ہم قیام کریں گے خود دیر بعد پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اوٹنی گھوم ہوگی صحابہ کرام تو فرمایا جاؤں میری اوٹنی تلاش کو میں اپنی اوٹنی کو نہیں پا دیکھیں منافقین کی آلت ہوئی تھی بس موقع چاہیے آج کے وہابی کو بھی دیکھو کہاں موقع ملتا موقع بلے گا اپنی بھڑاست نکال لے گا سارے منافقین ایک جگہ جمع ہو گئے اور آپ کو بکتو کرنے لگے کہا سنا کچھ خبر ہے محمد کی اوٹنی گھوم ہو گئی اور محمد نے اپنے صحابہ سے کہا اوٹنی گھوم ہو گئی ہے تلاش کرو ایک طرح محمد کا حال یہ ہے کہ اسمان کی خبریں بتاتے ہیں جنت کی باتیں بتاتے ہیں فریشتوں کی گفتگو سناتے ہیں اللہ کی باتیں بتاتے ہیں زمین پر اوٹنی گھوم ہو گئی محمد کو اوٹنی گھوم ہو گئی اچھا یہاں سے ایک بات پتا چلی کہ اہل سنت رسول کے علم میں غیب ہو یا کوئی بھی عقیدہ اس کے جواب میں حدیث اور قرآن پیش کرتے ہیں اور وہاں بھی جو عقیدہ رکھتا ہے وہی عقیدہ ہوتا ہے جو مشرقین کا ہے کہ وہ اپنے عقل کے گھوڑے لاتا ہے ایسا ہے تو ایسا کیوں اور ایسا ہے تو ایسا ہے ان کے بعد دلیل یہ تھی ایسا پہ تعمت لگی تو حضور نے کیوں نہیں بتا دیا حضرت عائشہ کا ہار گھوم ہو گیا تو حضور نے کیوں نہیں بتا دیا ارے بدبقت تو حدیث سنانا کہ آقا نے کہا کہ لوگوں عائشہ کا ہار گھوم ہو گیا مجھے معلوم نہیں کہا ہے ایسی کوئی حدیث ہو تو دکھا تو انہوں نے کہا ہاں بھئی حضور سے یہ بتا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہار گھوم ہو گیا کہا ہے بتائیے تو حضور نے کہا میں نہیں جانتا ہار گھوم ہو گیا ارے صحابہ نے پوچھا نہیں حضور سے جب پوچھا نہیں تو حضور نے بتایا نہیں اور حضور چاہتے تو بتا دیتے کہ ہار کہا ہے بتایا اس لیے نہیں کہ آقا جانتے تھے میں بتا دوں گا کوئی بات بڑی خابلے گور نہیں ہے کوئی خواہد بات نہیں ہے ایسی غیب کی خبریں تو میں اپنے اصاب کو دیتا رہتا ہوں میرے اصاب سنتے رہتے ہیں میرے اصاب ان غیب کی خبروں تو سننے کے عادی ہیں ان کے لئے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ غیبی تا کہ حضور جانتے سے نہیں بتاؤں گا ہار ڈھوننے میں تاخیر ہوں گی تاخیر کے سبب نماز کا وقت ہوں گا پانی ہے نہیں اب پانی کے لئے جب بذہر کے لئے پانی نہ ہوں گا تو تیمم کی آیت نازل ہوں گی اور یہ امت کو سہولت ملیں گی یہ غیبت ہے بہت پہلے کی بات ایک واقعہ آرہا ہے بمبئی میں میں پہلی مرتبہ گیا تھا آخر سولہ سال پہلے تقریباً سولہ سال بمبئی میں پہلی بار بلا علم غیبی موجود تھا اس وقت میں لیپ ٹاپ کے تقریر بھی نہیں کرتا سیدی زیدی تقریر کرتا علم غیب میں میں تقریر کر رہا تھا میرے پرگاموں میں اخصار سوال و جواب کے ششان ہوتے ہیں میں جلسے کے بعد اعلان کرتا ہوں کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھنے یہاں بھی اعلان ہے کچھ پوچھنا ہو تو جلسے کے بعد پوچھ لے آپ تو کچھ بدعقیدہ وہاں بھی تئی علاقہ ہو ملا جولہ تھا اور وہ بدعقیدوں کی مسجد تھی اور وہ مسجد کی وجہ سے وہ بھی کچھ جلسے میں بیٹھے تھے تو مائک کا انتظام تھا کارڈلیس مائک کا تو ایک بدعقیدہ صاحب آئے تھا کہ علم غیب پہ آپ نے سوال کیے تو ہمارا ایک سوال ہے کچھ یہ کہ صحیح بخاری کی حدیش ہے کہ اللہ کے نبی مسجد تھی نبی سے نماز پڑھ کے باہر تشریف لائے حضور ابھی اپنی نالین جوتہ شریف پہنی رہتے کہ آسمان سے چیل اٹھتے ہوئے آئی حضور کا جوتے کو پکڑا چونس سے اٹھایا اور اوپر لے کے تھے اوپر جانے کے بعد جوتہ اس نے جب چھوڑا جوتہ پلٹایا جوتہ نیچے گرہ تو اس میں سے ساپ تو حضور نے پھر اپنے صحابہ سے کہا کہ جب تم جوتہ پہنو تو پہلے اس کو جھتک لیا ہو سکتا ہے کہ تمہارے جوتے میں کوئی موزی نقصان پہنچانے والی چیز حضور کو اگر علم غیب تھا تو حضور کو کیوں نہیں معلوم تھا میرے جوتے میں صاحب ہے میں نے اس کا بڑا فلبدی جواب دیا اسی وقت ذہن میں آئے میں نے کہا آپ کہتے ہیں رسول کو علم غیب نہیں بلکل نہیں تھا غیب ہوتا تو حضور خود بتاتے ہیں میرے جوتے میں صاحب ہے حضور کو جھتک جھتک میں نے کہا حدیث کے الفاظ آپ نے خود سنا ہے کہ چیل اڑتے ہوئے آئی جوتا اٹھایا تو آپ کے کہنے کے مطابق حضور کو تو غیب نہیں تھا چیل کو غیب تھا نہیں سمجھا بھائی چیل کو کیسے پتا چلا کہ جوتے میں صاحب ہے اس کو چوج پکڑ کے اوپا لے جاؤ لے جا کے جوتا پلٹا کے نیچے پھیک دو گرا دو جناب میرے آقا کو پتا تھا جوتے میں صاحب ہے حضور کو جھتک دیتے کوئی خاند واقعہ اندرون مانا ہوتا آقا کو تو یہ بھی بتانا تھا میری عظمت اور شان دیکھو کہ اللہ نے پرندوں کو بھی میرا خاندین بنا دیا ہے جانور تک میری خدمت میں ہیں وہ تک نہیں چاہتے کہ مجھے کچھ تکلیف پہنچے جب پرندے نہیں چاہتے تو یہ بدعقیدہ نبی کی توہین گرگی کتنی تکلیف پہنچا ہے تو پھر ہم سننی کیسے چاہے کہ یہ تکلیف دے اور ہم خاموش ہیں تو ہم جواب دیں گے ہمارے اختیار میں ہم دیں گے تو بہرحالی ایک سننن بات یاد آجی تو حضور منافقین نے کہا کہ محمد اٹھنی کی خبر نہیں ہے اور پھر جملہ کہا وَمَا يُدْرِ مَحَمَّدٌ بِالْغَيْبِ محمد غیب کیا جائے محمد کو غیب نہیں ہے دیکھیں ان کے بھی الفاظ یہی تھے کہ محمد غیب کیا جانے محمد کو غیب کی باتیں نہیں معلوم ایک صحابی تھے زائر ابن عرقہ متفاق سے ہوا سے گزر رہے تھے منافقین کی گفتگو کو سن لیا اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ارس کے یا رسول اللہ وہ کچھ منافقین بیٹھے اور وہ کہتے ہیں کہ محمد کو اپنی اوٹنی کا حال معلوم نہیں اور جنت کی باتیں باتیں سرکار نے کہا بلالا ہوں زائر ابن عرقہ میں نے کہا چلو رسول بلالا آقا نے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے مجھے چھپی باتوں کی خبر نہیں میں اللہ کے حکم کے تحت کہتا ہوں اللہ کے حکم کے تحت خاموش رہتا میرے کہنے میں بھی حکمت ہوتی ہے میری خاموشی میں بھی حکمت ہوتی ہے میں اللہ کے حکم پر معمور و قسم خدا کی میرے روہ نے مجھے علم غیب دیا مجھے غیب کی اور چھپی باتوں کی خبریں دی میں خوب جانتا ہوں کہ میری اوٹنی کہا ہے لیکن میں اللہ کے حکم کے مطابق حکمتا خاموش تھا مگر اب تم نے اعتراض کیا تو جاؤ میں تمہیں پتہ دیتا ہوں فلا وادی میں جاؤ فلا وادی میں ایک جو ہے پہاڑ چھوٹی سی پہاڑی ہے وہاں کچھ جھاڑیاں ہیں ان جھاڑیوں میں سے ایک جھاڑی میں فلا مقام پر میری اُٹھنی اُٹھنی اُٹھنیوں کو کھا رہی ہے جگہ بتا دی کیفیت بتا دی اُٹھنی کا عمل کیا تھا یہ بھی بتا دی صاحبہ نے کہا چلو منافقین کو کہا ہمارے آقا جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں حضور کبھی جھوٹ نہیں کہتے ہیں آؤ چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو دیکھ لے منافقین کو لے گئے تو واقعی وہی وادی تھی وہی وادی میں چٹان یا ایک تیلہ تھا وہاں پر جھاڑیاں تھی جت جھاڑی کے بارے میں حضور نے کہا تا وہی پر حضور کی اُٹھنی جھاڑیاں کو کھا رہی ہے یہ اُٹھنی کو ساتھ ملا ہے صاحبہ اکرام اور کہا کہ اب کیا کہتے ہو وہ ہمارے آقا کے علم پر اعتراض کر رہے تھے دیکھ لیا تم ہی اپنی آنکھوں سے تو انہوں نے بے ہیائی کے ساتھ وہی کہی جو آج کا بدقیدہ بھی کرتا ہے انہوں نے کہا رہے آپ لوگوں نے اتنا نوٹس لے لیا اتنا لوٹ لے لیا اتنا آپ اس کے اوپر سجیدہ ہو گئے ہم نے تو یہ بات ہسی مزاق میں کہی دی مزاق مزاق میں بول دیا تھا کہ محمد غیب نہیں جانتے ہیں ہم نے سجدگی کے ساتھ تو فار یعنی ایک تو پہلی توہین یہ کی کہ رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کیا دوسری توہین یہ کی کہ کہہ رہے کہ رسول اللہ سے ہم نے مزاق میں کہا رب کو گوارہ نہ ہوا میرے محبوب کی عظمت شان یہ بلند ہے کہ میں اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہوں کس کی جورت ہے کہ محبوب سے مزاق کرے محبوب کے علم غیب پر اعتراض کرے پارہ نمبر دس سورہ توبہ آیت نمبر پیس سٹھ اور چھ سٹھ نازل ہوتی ہے رب ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اے محبوب اب آپ ان سے پوچھوں گے کہ تم نے ایسا کیوں کہا وہ ضرور یہی کہیں گے ہم تو یہی ہسی مزاق میں کہہ رہے تھے یہی کہیں گے کہ ہسی مزاق میں کہہ رہے تھے اے حبیب فرمائیے ان سے کہ اللہ سے مزاق کرتے ہو اللہ کی آیتوں سے مزاق کرتے ہو لَا تَعْتَذِرُو قَدْ قَفَرْتُمْ بَادَ ایمَانُكُمْ اب بہانے مد بناو تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے تم مومن تھے مسلمان تھے کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد پتا چلا کہ جب تک نبی کے علمِ غیب پر اعتراض نہیں کیا تھا مومن تھے مسلمان تھے جیسے ہی نبی کے علمِ غیب پر اعتراض کیا مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے جو کافر وہ نہیں جو نبی کے علمِ غیب مانے کافر وہ ہے جو نبی کے علمِ غیب کا انکار کرے نعرہِ تقبی نعرہِ رسالت علمِ غیبِ مصطفیٰ اور یہ جناب ایک الٹی تقوہ دے رہے ہیں منتی کہ جو نبی کا علمِ غیب مانے وہ کافرِ پک پک شریف اور یہ تفسیر ہو یہ واقعہ میں نے سنا ہے اس آیت کے زندے میں جو تفسیر لیکن کل لوگوں نے لکھی بہت سارے حوالے امام ابن ابی حاتب نے لکھتے اپنے تفسیرِ قرآن جل چھے زباہ ایک ہزار آٹھ سو تیس پا امام ابن جرید تبری نے تفسیرِ تبری میں جل چہودہ سفہ تین سو پیتیز حدیث نمبر سولہ دار نوست سفہ ستہ ستہ امام جلال الدین شیوتی نے درہ بنصور تفسیرِ ان کی اس کی اندر لکھا جل سا سفہ چارتہ سبیس اور بھی اس کو بہت سارے مفسرین نے لکھا میں نے چند بیان کیا ہے اب ایک یہ بھی دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ توہین کرتے ہیں کچھ زمنہ نے اشارے کیا تھا ہمارے خطیب نے مجھ سے پہلے یہ ہے کتاب قطع امان آپ کے ساتھ ان کی فطرت یہ ہے ایک بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہتا ہوں علامہ دمیری رحمت اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ان کے ایک بڑی مشہور مارکت اللہ را کتاب جس کا نام ہے حیات الحیوان جانوروں کے حالات پر کتاب لکھئے جانوروں کی خوبیاں ان کی عادتیں بہت ساری معلومات ہیں جانوروں میں اس میں جنگلی سور جو ہوتا جو جنگلوں میں پائے جاتے ہیں جنگلی سور خندر اس کو کہا جاتا ہے ان میں ایک عادت ہوتی ہے علامہ دمیری فرماتے حیات الحیوان میں جنگلی سور کی عادت ہی ہوتی ہے کہ کتار در کتار پہلا سور جب دلدل میں گریں گا دوسرا سور دیکھ کر رکھتا نہیں کہ یہ گر گیا تو میں بچہ ہوں وہ بھی گر گا چلو دوسرا گر گیا تو تیسرا باز آ جائے تو میں دو گر گا تو میں تو پیارے محترم عزید دوستو آپ حضرات نے علامہ فاروق خاند حضی صاحب کا تقریباً 20 منٹ کا ویڈیو باچ کر لیا دیکھ لیا علامہ فاروق خاند حضی صاحب نے پورا جو ہے ایک آئینہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ساری حقیقت جو ہے آپ کو دکھا دی یہی وجہ ہے کہ ان کو لیپ ٹوپ بابا بھی کہا جاتا ہے بہرحال ساری جانکاری آپ تک رکھ دی گئی اللہ نے آپ کو اقل سلیم بتا کیا ہے آپ کے پاس اقل ہے 21 دوستو آپ نامی حضرات خود ہی فیصلہ کر کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے موسیقی